تو پاکستان میں ہر قسم کے سلیبرٹیز موجود ہیں کوئی کرکٹ میں ہے کوئی سکواش میں ہے کوئی ایکٹنگ میں ہے مگر یوٹیوب کے اوپر ہم نے کوئی خاص سلیبرٹیز پروڈیوس نہیں کیے جو اچھے تھے وہ سب کچھ نہ کچھ ایسا کر کے اچھے بنے جو نارمل انسان شاید نہ کر پائے بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ڈیسنٹ کام کیا اور پاکستان کے اندر یوٹیوب سلیبرٹی بننے کا آنر حاصل کیا ایسے ہی ایک شخص کو ہم نے آج بلائیا ہوا ہے آپ کی بھرپور تعلیوں میں ارفان جنے جو اچھا ارفان آپ کو تو جیسے پتہ ہی ہے کہ آپ ایک بڑی سلیبرٹی ہو چکے ہیں مجھے سلیبرٹی کا ٹائٹل اچھا نہیں لگتا لگ کیا کہوں آپ کو مزدور یوٹیوبر سلیبرٹی نہیں ہے میں نے اپنی جتنے بھی ویڈیوز بنائی ہیں وہ یہی اسٹیبلش کر کے بنائے ہیں کہ ایم ایک کومن مین یو کن ریلیٹ ویڈ می اگر وہ سلیبرٹی لگتا ہے نا مگر یہ کومن آدمی اس نیت سے تو ویڈیو بنا رہے ہیں کہ یہ مشہور ہونا چاہتا ہے مشہور ہونا جو چاہتے ہیں وہ الگ قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں جو آپ نے انٹرڈکچن بھی بولا I like making ویڈیوز دوسرا مجھے پیسے کمانت صحیح بات ہے رات و رات امیر ہونا ہے تمہیں میری طرح رات و رات نہیں بہت نحنت لگی ہاں تم دنے بناتے ہو نہیں دیکھو راتوں میں صاف کام کر کے بھی آدمی امیر ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ تم نے گندگی اس میں بیش میں ڈالی ہے توپی پہنتے ہو یا کوئی پہنہا دیتا ہے توپی یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ میں پہلے فون پر ویڈیوز بناتا تھا ٹھیک ہے تو فون آپ کو کہیں بیلنس کرنے کے لئے توپی رکھنی پڑتی تھی اچھو وہ پھر وہیں سے ہی وہ لگ گیا میرے ایمیج کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا ہماریا پاکستان میں گرم چیز رکھی ہو تو لوگ کہتے ہیں اس کو ڈھک دو تو تم گرم ہو نہیں نہیں عرفان یہ بتائیں کہ پاکستان میں کراچی میں جب ہم کسی سن سے تعلق رکھنے والے آدمی سے بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے بائی ڈیفالٹ یہ پیپلز پارٹی کا سپورٹر ہے بائی ڈیفالٹ تو کیا آپ ہیں میں نہیں میں پیپلز پارٹی کا سپورٹر نہیں ہوں ہاف او می فیملی اس اردو سپیکنگ ہر قسم کے سٹیڈیو ٹائپس ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کسی کو ماجر بول دیں تو آپ کو پتا ہے کس پارٹی کا نام آئے گا بلکل اس کا آئے گا پی ایس پی کا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ عرفان جو ہیں وہ بیسکلی ایک کمپیورر انجنیر ہیں سوفیر انجنیر ہیں میں بزنیس ٹوٹنٹ ہوں لیکن مجھے فوٹو شاپ وغیرہ یہ سوفیر وغیرہ سیکھنے کا شوق تھا فوٹو شاپ تو اسٹارڈڈن گوئنن ٹورز یو آئی یو ایکس او اچھا یار تم میری تصویر لگا سکتے ہو فاواد خان کی باوڈی پہ ہاں لگا لوگے نا اچھی نہیں لگے گی لگن اچھی نہیں لگے گی لگا لوگا یہ دائیں کہ یو آئی ڈیزائن کرتے تھے فریلانس کرتے تھے اور چل رہا تھا ٹھیک ٹھاک کروار صحیح چل رہا تھا کچھ اتنا خاص نہیں تھا تو اسی لئے چھوڑتے ہوئے کوئی افسوس بھی نہیں لگا نہیں مجھے ایڈن نو کہ یو ٹیوب سے اتنے بیسے آ سکتے ہیں تو کتنے آ جاتے ہیں میں ٹیکس کے مسئلوں میں بھز جاؤں گا میں آپ کو بتا دوں گا اچھا اچھا لیکن جو سپانسر ویڈیوز ہوتی ہیں جو تم اندورسمنٹس کرتے ہو یا پلیسمنٹس کرتے ہو لیکن جو سپانسر ویڈیوز ہوتی ہے اچھا ہمارے پاس جوش ہا جائے نہیں جوش دہ بینڈ تو پانچ ایک لاکھ کی فگر نوٹ کر لو یہ نیپ کو بھیج دے ٹیک کر دی اچھا تمہارے کوئی ریز بائکس ہیوی بائکس کوئی فیٹش ہے جیسے مجھے گاڑیوں کا بلا شاک ہے ونٹیج کارز کا بلا شاک ہے مجھے سپورٹس بائکس اچھی لگتی ہیں آب کیپ ٹو بائکس تو میں شادیوں فٹوگرفی کی ہیں اچھا بھی پیسے جب میں بائک لینے کے لیے ہر چیز کرنے کو تحیار تھا ہر چیز؟ دو تین چیزیں رہ گئی تھی ٹیکہ 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 مجھے بائک لینی ہے پہلے سکھنڈڈ سیسی تھی یامہ آر سیکس آب آر وان ہے تھاوزن سیسی سارے ایسیٹس نوٹ کر لیا چوز ہوزہ چودہ لاکھ کی بائکیں کر لو نہیں آپ نہیں ہیں وہ ابھی ایک ہی ہے اب کیا ہے ابھی بائیک ہی ہے ایک ہی ہے ایک ہی بائیک ہے ایک بائیک ایک کٹ دو تو اساسے ان کے منی ٹریل میں آخرے میں لوں گا ان کی تمہیں گاڑیوں کا شوق ہے تم نے اس طرح بائیک چلائی ہے یوں سائٹ پہ بیٹھ کے نہیں وہ ہوتا ہے نا نہیں چلائی نہیں مجھے بڑا میں جب سے کبھی ہوں لیٹ کے چلاتے ہیں مجھے جب سے بائیک سے گرا تھا میرے یہ سارے شوق اتر گئے تھے اچھا tell us about this ہاں بائیک سے گرے کیسے تھے اور جو بائیک چلاتے اس طرح ہی میری طرح ان کو کیا کہنا چاہو گے بائیک سے گر بھی جاتے ہیں نہیں نہیں میں نے لیتی مجھے ایکسپیرینس نہیں تھا کہ ہاو ٹو اگر سامنے کچھ جائے تھا آپ بریک کیسے کرتے ہیں تو سامنے نیا نیا بریکر بنا تھا مجھے پتہ نہیں تھا میں نے فرنٹ بریک دبا دی دوبانی دونوں چاہیئے دیں جی اور بائیک تھوڑی سی ٹیڑی دی تو اس کا فرنٹ آئے سلپ ہو گیا یہ تو بہت سوچی بات ہے یا اور تمہاں کیا ہوا تمہیں مجھے بائیک بہت سلو دی ہاں ہاں تو مجھے خراشے آئیں تمہارا تو اس پیر پارک تو نہیں خراب ہوا خراشے آئیں یہ پینٹ پڑ گئی اس دن سے یہی پینٹ پہنے گئے تو تم نے بائیک چلائی بائیک گرائی بائیک سے زخمی ہوئے پھر بھی بائیک کا شوق ہے ہاں جو شادیوں میں تصویریں لیتے ہیں یہ تصویریں کم لیتے ہیں لوگوں بھی زیادہ لے رہے ہوتے ہیں ان سب کا ایک سٹائل سیگنیچر سٹائل ہوتا ہے صحیح کچھ جیسے سستے فراغرافر آتے ہیں ایکسکیوز می سمائل پلیز تینکیو اس طرح گہتے ہیں اسٹائل ہو تمہارا کیا تھا میں میرے مو سے پورے ایونٹ میں کوئی الفاظ نہیں نکلتا تو ریڈی چھچٹ کرتے تھے کیا کرتے تھے دولان کینڈ پکچر بھی اچھی دیتے ہیں اگر پرانے دولان کینڈ پکچر دے رہے ہوں ان کے مو ہیوں آئیں گے تو اچھا تم شادی میں جب جاتے تھے تصویریں لینے تو تم جاسوسی بھی کرتے تھے ایسا ہوتا ہے نا اب تم ان کے پیچے لگ گئے کہ پورے شادی کے سیزن میں انہوں کی تصویریں گیشتا رہوں گا اب بیٹھے ہوئے انکل باثروم میں انکل انکل آپ کا نام ہے لسٹ میں اس کو میں بگاڑ کے بھیجوں گا یا اپنے بڑا اچھا بیسے سوری ام کٹنگ یو آف لیکن آپ نے جب لنا بگاڑ کے بھیجوں گا تو ونہ سٹارٹ میکنگ ویڈیوز میں کسی سیلیبریٹی کو نہیں جانتا تھا تو ای سٹارٹڈ میٹنگ سیلیبریٹیز آفٹر میکنگ ویڈیوز ای میتے فیو سیلیبریٹیز مجھ سے تھوڑی بہت ہیلو ہائی باتشید ہوتی تھی دن ان کو وہ مجھے بولتے تھے کہ یار تم نہیں چل پاؤ گے مجھے بہت کوشش کی میں انڈسٹری مہینہ کا لوگوں نے کہا آجا 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 یہ کر لے وہ کر لے میں نے کہا نہیں بھائی نہیں 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 ایسا تھا نہیں بھائی نہیں میں نہیں کروں گا دو بار کہا پھر کر لیا ہم مضبوط رہیں گے رفان ہم نہیں چرس پیہیں گے تمہارے اببہ اس پر فراؤڈ فیل کرتے ہیں میرے اببہ تو تم گھر سے کچھ نہیں لیتے رہتے ہو لیکن گھر میں الگ تو نہیں ہو گئے یہ ہوتا ہے بندہ مشہور ہو الاغ ہو جاتا ہے مجھے شوق نہیں ہے گھر میں کون کون ہے گھر میں امی ہے بھائی ہے بھابی ہے تو ملتہ میرے خیال سے کچھ اور کریکٹرز گھر میں ہو سکتے ہیں اور کون ہوگا کہہ رہے اور کون ہوگا پگلے شادی بھی ہوتی ہے اتنی گہرائی والی باتیں کی ہم نے کبھی تعلیمی شادی پہ ہمارے سب خوش ہیں آپ پتہ چاہے لوگ کہہ رہے نا لڑکے تو کہہ رہے ہیں آپ پہ آہ چلے گا ایسے میں الاسٹر کی شلوار پہنتا ہوں یہ بہتی ڈینجرس یہ رسک ٹیکنگ ایبیلٹیز ہیں میرے اندر دیرے رہے ہیں آپ بہت ڈیرنگ ہوں میں الاسٹر کی شلوار تو تم الاسٹر کی شلوار پہنتے ہیں نہیں میں کافی سال ہو گئے چھوڑ دی چھوڑ دی وہ پھڑ داتے ہیں مجھ سے اب ایبرجنسی میں کیا کروں آپ جنجن والا تو نارا نہیں پہنتے ہاں وہ لملے والے ہاں جنجن والے خطرے کی گھنٹی میں نے نارے میں ماننی بھی ہے جو ہماری جسے کہتے ہیں نا مبینا بھابی ہیں یا وہ الیکشن والے دنوں میں غیر مصدقہ بھابی جو ہیں غیر سرکاری تو وہ تمہاری محبت کی شادی جس کو تم نے کنورٹ کیا ہے دوستی گرشداری میں اب میں رہے توشل میڈیا سے ہیں نہیں سادہ خوشبو سادہ خوشبو میں سینس کے یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانے سے پہلے سے ہے پرانا حساب کتاب پرانا حساب اسکول کے کتاب مانے سے نہیں نہیں اس کے تھوڑا بات کالج نہیں یونیورسٹی رول لمر کیا تھا میری یونیورسٹی کی نہیں ہے اچھا یونیورسٹی کوئی اور ہے وہ جو ہے نا بھابی آپ کی شریف میری بھابی چلو بھابی میں تو اس کو بھو کہوں گا تم سے پڑ پڑاؤوں بھائی میری ایک دوست کی کزن ہے وہ دوست کی کزنیں محفوظ نہیں تم سے اب ہیں اب ہیں پہلی ملاقات کیسے ہوئی دوست کی کزن میں شادی میں گیا تھا ان کی گھر میں کوئی شادی تھی گھر میں گھز گئے تم ان کی گھر کی شادی تھی میں گیا تھا شادی میں میں نے بولا میں تو شادی یہی کروں گا مجھے دیکھ کے پسند آگئے تو جن کی شادی تھی ان کی کس سے ہوئی پھر وہ ہوئی نہیں ہوئی وہ میری وہ ہے سسٹر ان لو بابی ہے ان کی بہن کی شادی تھی اتنا کنفیوز ہو گیا کتن سسٹر ان لو کی بہن کی شادی تھی جہاں تمہیں بہو مل گئی ارے نہیں بھائی میری دوست تھی سسٹر کی بہن میری دوست تھی بس ابھی آپ کریں کرتے جسا کوئی نام دیتے ایکس دیتے تھی ایکس تمہاری دوست ہے ایکس میری دوست ہے اس کی کزن ہے وائی جس سے مجھے شادی کرنی ہے ایکس تمہاری دوست ہے اس کی بڑی بہن ہے زیڈ صحیح ہے زیڈ کی شادی تھی زیڈ اس پر میں گیا تھا صحیح ہے یہ تو ریچ اوٹ کیسے کیا اپروچ کیسے کیا میں نے اپنی دوست کو بولا کہ یار ہم کہیں چلتے ہیں کھانے پہ دوست ہاں اس نے بولا ہاں چلو مہم برد جس چلو تمہیں کیا کرنے ہیں تم بولتے مجھے ایک پاؤ دھائی لے کیا سوال ہے تو مہم برد مجھے کام ہے مجھے تھوڑی باتیں پوچھنا ہی کیونکہ شیزا لویر میرا کےس چل رہا ہے ایک ہے شیزا لویر بس پر لوگ کی تو کوئی بات نہیں ہوگی میں نے پوری کوشش کی کہ میں امپریس کروں امپریس کر پائے گی ہسٹری ہاں اپیرنٹل شادی ہو رہی ہے تو شادی ہو رہے تو تم اپنی وائف کو کیا کہو گے میلوٹ کہو گے سب سے زیادہ سوشل میڈیا سیلیبٹی کون ہے اور اور اس جواب چاہیے نام چاہیے مجھے کوئی بھی نہیں ہے سب ریٹیڈ ہے اٹھارہ سال کوئی ایسا نہیں ہے جس کو جو فیم ملی ہے وہ ڈیزرب نہیں کرتے چلو یہی کون ہے نام لے تو دو ایک یہی تو کہہ رہا ہوں کوئی ایسا نہیں ہے جو جو فیم ان کو ملی ہے وہ ڈیزرب نہیں کرتے دیکھیں سوشل میڈیا میں کوئی سیس جواب نہیں دے رہا آپ کا جس طرح کا کونٹنٹ ہے you'll get that sort of following اس میں کو یہ نہیں ہے کہ جس کو آپ کسی کو follow button پریس نہیں کروا سکتے کبھی کوئی ایسا کونٹنٹ دیکھا ہے جس کو دیکھنے کے لیے vpn لگانا پڑے نہیں تمہارا سارا کونٹنٹ بغیر vpn کے چل رہے یہ نہ ہو تم vpn لگا کے کچھ دیکھ لو پھر ویسے ہی کونٹنٹ بنانے لگو جیسے تم کہہ رہے ہو یہ وائنز آتی ہیں وائنز یہ وائنز سب سے تھکی ہوئی وائنز کون مناتا ہے یہ تو ایسا ہوتا ہے نا آپ بناتے ہیں چلو follower ہیں اس کے مگر فور ارفان جنہیں جو سب سے تھکاوا کام کس کا ہے شاہ مدریس شاہ مدریس کا تھکاوا کام ہے نا مجھے بھی ہاں ایسی لگتا ہے یہ تو کچھ اکھاڑ نہیں سکتا پاکستان میں تو اہنی ہو تو آرام سے اس کا نام لیا جا سکتا ہے اب یہ سوال خطرناک ہیں خطرناک سوال آ چکے گندے گندے دھوکے ہمیں استعمال کرنے ہوں گے سوال ارفان اگر میرا ڈیش لمبا ہو جائے تو میں کریئرنے بہت آگے جاؤں گا اگر میرے بینک اکاؤنٹ کا نمبر بڑا ہوتا جائے بینک اکاؤنٹ کا نمبر تمہارا بڑا ہو جائے ابھی کتنا ہے نو؟ ابھی کتنا ہے؟ اتنی اچھی میٹس نہیں ہے میری اچھا تو صحیح ٹھیک ہے تو یہ اچھا یہ ایک اور امپورٹن سوال آ چکا ہے ہسٹورک سوال ہے یہ اگر میں دونوں ڈھالوں تو میرے بہت سارے کام نکل سکتے ہیں کیا دونوں ڈھاؤ گے تم؟ اگر میں اپنی فوٹبال تھوڑی ریگلر کر دوں فوٹبالنگ سکیل اور فلم میکنگ کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں ہاں تو 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 واقعی بیٹا ہومیوپیتک زندگی گزارے گا اچھا آخری اور ہسٹورک سوال کے ڈیش مروانے سے کوئی بڑا آدمی نہیں بن جاتا ڈیش مروانے سے کوئی آدمی بڑا آدمی نہیں بن جاتا ڈیش مروانے سے اب ڈیش مارو اگر اس کا مطلب محنت کرنا ہے نا تو پھر آئے ڈس اگری آرے محنت مروانے سے تھوڑی محنت مروانے سے ڈیش مروانے سے کوئی آدمی بڑا آدمی نہیں بن جاتا آپ ہی سب میں ہی بتا دیں ارے بندے مروانے سے لوگ سمجھتے ہیں نا بندے مروانے سے بڑا آدمی اتنا میں کہاں سوچوں گا تو تم کیا سوچ رہتے ہیں میں محنت ہی سمجھ رہا ہوں ایم سی کیوز اور بہت چھوٹے چھوٹے ایم سی کیوز ہیں اور بہت جلدی جلدی حل ہو جائے گا یہ کہ ان میں سے کون سا سیلیبرٹی کرپشن نے پکڑا جائے گا آپشن دے رہا ہوں جنید اکرام مورو علی گلپیر فائضہ سلیم اور چلو مجھے ڈال لو جنید اکرام کرپشن نے پکڑا جائے گا پکڑا بھی کہے تو ایک بار ان پولٹیشنز کو کن ایکٹر سے ریپلیس کیا جا سکتا ہے اور میں آپشن ایک ایک کر کے دوں گا امران خان میں تم ریپلیس کرنا چاہتے ہیں میں ہونا ہے ہمیں بیتر مریم نواز کو کس سے ریپلیس کیا ذا ہے مریم نواز کون ہے اس طرح وہ کنیز تھے ایک گایا جو موکر TWی کو کہا ہے تو نا کلیب حل BLT تو ٹھیکٹر بننا چاہتے ہو کس قسم کی موویاں مناو گے؟ مووی سے پہلے ڈسکلیمر کیا آئے گا v十 f playback لأثور溏 جو بھی گینگسٹر فلمز ہوتی تھی نا کرائم پہ وہ مجھے بڑی اچھی لگتی تھی تو کراچی پہ بہت سی سٹوریز بن سکتی ہیں کیونکہ کراچی میں کرائم سب سے زیادہ ہوتا ہے باقی شہروں کے مطالب ہم لوگ یہ سوچتے ہیں جب بھی کہ گینگسٹر مووی بنانی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں یار جب انڈیا میں بنتی ہے نا ان کی ایک گینگسٹرز کی زبان ہے ایک الگ زبان ہے ہمارا گینگسٹر بھی بولی ووڈ کا ہو گیا میں مثالہ ہم بھی بولی ووڈ کی طرح ہی گینگسٹر سوچتے ہم جب کہ ہمارا گینگسٹر بولی ووڈ جیسا نہیں ہے ہمارا گینگسٹر بیسکلی ایک تو نظر بھی نہیں آرہا فون پہ آرہا ہے وہ تو تو وہ تم ہمارا جو گینگسٹر ہوگا لیٹس سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا گینگسٹر ہے واسطہ کا جو گینگسٹر تھا سنجدت کا جو روال ہے ہمارے ہاں اس رول میں کسی کو ڈالو میرا کوئی اتنا انٹریکشن رہا نہیں ہے گینگسٹر سے اچھا مجھے ڈیریکٹ کرو میں ایک اچھا ایکٹر ہوں اپنے دل میں سوچا بھائی میں نے یہ تو مجھے ڈیریکٹ کرو کہ میں بھتہ لینے جا رہا ہوں تو آپ نے کنوے یہ کرنا ہے کہ آپ آپ کے گھر والے آپ کو لوزر سمجھتے تھے ٹھیک ہے ابھی آپ بڑے گینگسٹر امیر ہو کے واپس آئیں اچھا کراچی کا گینگسٹر ہے نا اور یہ ہے بھی سستا گینگسٹر ٹھیک ہے تو پھر اس کا کریکٹر ایسا ہوگا کہ ون ٹو ٹری ماں اے بیڑے گا پاس اسٹری عجائے کے تو گھن ہو گئی ٹھیک ہے اببو نوٹ کر لے اسٹری عجائے کے گھن ہے پچھون عجائے کا میں نے یہ بولت لیا ہے امی آپ کے لئے میں چین لائوں دہوار کی اور بولو تم کمفرٹیبل فیل کرتے ہو کہ تم کر رہے ہو تمہیں ایک سٹسفیکشن ہے کہ میں ینگ لوگوں پہ اور جو وہ مائنڈز ہیں جن کو ابھی بھی مولڈ کیا جا سکتا ہے ان پہ اچھا امپیکٹ ڈال رہے ہو یہ کمفرٹ ہے تمہارے اندر اگر میں اتنا سوچوں گا تو میں ویڈیوز مجھ سے بنیں گی نہیں وہ ایکسٹرا پریشر ہوتا ہے کہ اب بس آپ کو نیک فرشتہ رہنا ہے یہ تو تم ابھی سمجھتے ہو نا کہ تمہارا کوئی کانٹنٹ ایسا نہیں ہے جو غلط انفلوینس دے رہا ہو لوگوں میرا تو ایکسپیرینس یہ ہے کہ اچھی چیز سے بھی لوگ جن کو خراب نکالنا ہوتا ہوں نکال لیں گے تمہیں ڈر لگتا ہے اس سے کہ مجھے فتوے لگا دیں گے کبھی ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے مجھے ڈر تو نہیں لگتا لیکن میرا ایکسپیرینس اتنا خراب رہا ہے کہ میں میں نے سوچ لیا کہ میں بات نہیں کروں کہ وہاں کہیں نہ کہیں چلتا ہے میں نے اپنے اوپر ایک چیک لگایا ہے میں نے اپنے اوپر ایک چیک لگایا ہے جب یہ پٹری ادھر ایکٹیوزم کی طرف جانے لگتی ہے میں اپنے آپ کو بولتا ہوں عرفان بھائی آپ کے بعد کانٹنٹ ختم ہو گیا جو آپ اس طرف جا رہے ہیں نہیں نا تو پھر اپنے کام پر دیان دیں بھائی چاہ یہ بھائی عرفان مجھے تم سے بات کر کے اتنا مزہ آ رہا ہے کیونکہ جب میں اٹھاییس سال کا ا rip شکریہ